موسیقی ویسو امریکہ کے واشنڈن سٹیڈیو سے میں ہوں ساکیب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان پاکستان کے وزیر خارج امریکہ کے دورے پر ہیں امریکی قیادت اور پالیسی ساز اداروں کے سامنے پاکستان کا کیا موقع پیش کیا جا رہا ہے تفصیلات آج کے شو میں کیا امریکہ ایران کے ساتھ جہری موہدہ ختم کرنے جا رہا ہے ملاقات لیاری کے چند باصلاحیت فلم سازوں سے اور انٹرچینمنٹ کے دنیا سے دلچسپ خبریں ہالی وڈ ہائلائٹس میں پروگرام کا آغاز کریں گے یہاں واشنگٹن میں ایران کے ساتھ پالوقات پر جاری بحث سے امریکہ سمیت چھ عالمی طاقتوں کے ساتھ پانچ انفریکٹ عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران نے جو دو ہزار پندرہ میں اپنی جہلی سرگرمیوں کو محدود کرنے کیلئے موہدہ کیا تھا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اس پر کڑی تنقید کرتے آئے ہیں اگرچہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے اہلکار تصدیق کرتے آ رہے ہیں کہ ایران اس موہدی کی پاس داری کر رہا ہے امریکی صدر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اب ایسی کوئی تصدیق نہیں کریں گے مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے امان ازر کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہلز سے ہمارے ساتھ ہیں امان امریکی صدر کیا وجہ پیش کر رہے ہیں تصدیق نہ کرنے کی دیکھیں سارا یہ جو امریکی تحفظات ہیں اس جہوری ڈیل کے حوالے سے یہ تو اسی دن سے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے جب ٹرمپ نظامیہ نے اقتدار سنبھالا تھا اور اس میں بتطریج شدت ہی آئی ہے اور اس کی وجہ پندرہ اکتوبر کی وہ ڈیڈ لائن ہے جس جب تک صدر ٹرمپ کو اس بات کی توسیق کرنی ہے کہ کیا یہ معاہدہ آگے جائے گا یا نہیں جائے گا اور اب امریکی ذرائع بلک کے حوالے سے بھی تاثر سامنے آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ شاید اس معاہدے کی توسیق نہیں کریں گے جس کے باعث یہ جو ڈیل ہے یہ کانگرس کے سامنے جائے گی تاکہ اس کی جو شکے ہیں ان پر ایک دفعہ پر نظر سانی کی جا سکے ساتھ ہی یہاں واشنگٹن میں کچھ تینک ٹینکس اور کچھ تجزیہ کار بھی انتظامیہ پر ہی زور دیتے نظر آتے ہیں کہ اس ڈیل کے باعث جو ایران کے علاقہ ای ازائم ہیں وہ مزید ان میں طاقت آئی ہے اور اس لئے ضروری ہے کہ اس ڈیل کی ایک دفعہ پھر نظر سانی کی جائے تو ان تمام حالات کا ایک ہم نے جائزہ لیا ہے اس رپورٹ میں آئیے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں امریکی حکام کے مطابق اس بات کا امکان ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کی توسیق نہیں کریں گے جس کے باعث اس معاہدے پر نظر سانی کے لیے اسے کانگرس میں پھیج دیا جائے گا صدر ٹرمپ نے جمعیرات کو وائٹ ہاؤس میں فوجی حکام کے ساتھ شمالی کریہ کے علاوہ ایران معاہدے پر بات چیت کی ایران کی حکومت دہشتگردی کی حمایت کرتی ہے اور مشرق وستہ میں تشدد قتل و غارت اور افرہ تفری پھیلا رہی ہے اس وجہ سے ہمیں ایران کی جاریت اور ممکنہ جوہری ازائم کو ہر صورت روپنا ہے انہوں نے معاہدے کی روح سے روح گردانی کی ہے صدر ٹرمپ کو ہر نوے دن بعد ایران کی جانب سے معاہدے کی پاسطاری کی تصدیق کرنی ہوتی ہے ان کی اگلی ڈیڈ لائن پندرہ اکتوبر ہے دوسری جانب واشنگٹن میں کچھ ماہرین کا موقف ہے کہ ایسی وجوہات موجود ہیں جن کی بنیاد پر ایران معاہدے کا نئے سرکی ضرورت ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو سب سے پہلے تو ایران ڈیل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں ایسی پرزور وجوہات موجود ہیں جن کی بنیاد پر انتظامیاں جوہری معاہدے کی توصیق سے انکار کر سکتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ ایک کھلا سوال ہے پھر ان معاملات کو دیکھنا ہوگا جیسے دمشقی آسانہ میں ایران کا بڑھتا اثر اور ایراک میں بڑھتا اثر اس معاہدے کے تحت ایران پر یورینیم کی افسود کی کے پروگرام پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ وہ جوہری ہتھیار نہ بنا سکے اس کے افس امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے ایران پر سے وہ پابندی ہٹانے کا وعدہ کیا تھا جس کے باعث ایران کی معیشت تباہی کا شکار ہوئی ہے ایران کا کہنا ہے کہ اس سے جوہری معاہدے کی پابندی کی ہے جی آپ نے ریپورٹ دیکھی اس کے علاوہ میں یہاں یاد کراتا چلوں کہ امریکی صدر تو ہمیشہ سے اس معاہدے کی منسوخی کے حق میں رہے ہیں لیکن جو اتحادی ممالک ہیں امریکہ اس کے علاوہ ایڈمنیسٹریشن کے اپنے جو حکام ہیں جس میں فوجی حکام شامل ہیں کانگرسی رہنما یہاں پر جو ہیں اس کے علاوہ دیگر سفارتکار وہ اس بات کے حق میں ہیں کہ اس معاہدے کو جاری رکھنا چاہیے کیونکہ یہ امریکہ کے قومی مفاد میں ہیں اس لئے اگر اس کی توصیق نہیں ہوتی اور یہ کانگرس میں جاتا ہے نظر سانی کے لئے تو اس کو ایک اعتبار سے درمیانی راہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جی سارا پی فائف پلس ون ہے وہ کوالیشن جس نے یہ معاہدہ ایران کے ساتھ کیا اور جس طرح کے امان آپ نے بھی کہا کہ اگر امریکہ اس معاہدے سے خود کو الگ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو یورپی ممالک اس معاہدے میں شامل تھے ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ان میں بھی پھر نروسنس مزید بڑھتی جائے گی تیکیو ویئی مچ ایمان فور دس اپڈیکٹ اور پاکستان کے وزر خارجہ خواجہ صرف ان دنوں واشنٹن اور نیویورٹ میں عالی امریکی احتداروں اور پاکستانی ڈائیس پرس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کی اخوان پولیسی سامنے آنے کے بعد واشنٹن اور اسلام آباد میں پیدا ہونے والی دوری کو کچھ کم کیا جا سکے واشنٹن کے پاکستانی سفارت خانہ میں وائس اف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اعتماد کی فضاء بحال کرنے کے لیے پاکستانی کی عادت کابل کے ساتھ مل کر پاکستانی حدود میں آپریشن کرنے کو تیار ہے جنرل ماجوہ نے ان کو آفر کیا ہے کہ آئیں مہلے کورپر لے کے چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں اور جہاں جہاں چاہتے ہیں ہم ان کی موجودگی میں آپریشن کرنے کو تیار ہم ہم خود کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کریں یہ لوکیشن ہے تو بالکل کریں بسیقلی وہ پلان جو ہے تو پورٹ آر ہاؤس ان آرڈر وہ گھر ٹھیک کرنے کا پلان تھا نو نیشنل ایکشن پلان جو ہے تو اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ بوری تندھے ہی کے ساتھ جاری ہے اور آئی تینک اس سے جو ہے ہمیں جو ہمارے گھر میں جو کمی ہے اس کا پورا کرنے کے لیے وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس میں ساری پارٹیوں کا کنسنسز ہے اور پاکستانی وزیر خارجہ کی امریکہ کے عالی احتیداروں سے ملاقاتوں کو یہاں واشنٹن میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اس کی تفصیلات چاندتے ہیں نیلوفر مغل سے نیلوفر پاکستانی وزیر خارجہ نے واشنٹن کے دورے میں کن نقاط پر زور دیا ان کے علاوہ اور تجزیہکار ان کے اس دورے کو کتنا فائدہ مند قرار دے رہے ہیں جیسا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ موقع دورا ہے کہ افغانستان میں ام کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ یقصہ ہیں لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کی آمد امریکی مفادات کی وجہ سے ہوئی اور اب ہی امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی واپسی کے لیے اپنا کردار دا کرے انتا کہنا تھا کہ پاک افغان سرحت پر بار لگانے اور افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن آبادکاری کے لیے امریکہ کو مالی مدد دینی چاہیے جنوبی ایشیا امور کے کچھ ماہرین پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال میں عالی سطح ملاقاتوں کو خوش آئین تو قرار دے رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کی جا سکتی ایک سوال کے جواب میں کہ پاکستان واپس آپ کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا جواب تھا کل امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات بہت مفید رہی میک ماسٹر کے ساتھ بھی آج کی ملاقات بہت اچھی تھی میں اسے بری نہیں کہوں گا ہمیں اس طرح کے دو طرفہ رابطے اور توادلہ خیال کرنے چاہیے یونائٹر سٹیرز انسٹیٹیوٹ آف پیس سے وابستہ ایشیا پروگرام ڈائریکٹر مویت یوسف سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں حالیہ کشیدی کے لیے پاکستانی اہدداروں کی جانب سے حالیہ دورے اور خاص طور پر یہ دورہ بہت اہم ہے محید یوسف کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات جس مور پر ہیں پچھلے دس سالوں میں نہیں تھے لیکن یہ تعلقات بہت عام اور پیچیدہ ہیں جس میں بہتری آنی ضروری ہے اگرچہ امریکہ نے پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف کوشنوں کو سراحہ ہے لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان دہشتگرد گروہوں کو مبینہ پناہ گاہیں فرام نہ کرے اور اپنے رویے میں لچک کا مظاہرہ کرے لیکن پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے پاکستان کو اپنی خود مختاری کا خیال رکھنا چاہیے اسے اپنا وقار برقرار رکھنا چاہیے تاہم پاکستان کو اپنے مسائل پر بھی توجہ دینی چاہیے دہشتگردی کو ختم کرنا پاکستان دہشتگردی کے خلاف اچھا کام کر رہا ہے پاکستان کو خود پر توجہ دینی چاہیے یہ جو دی ماہرین کی رائے لیکن پاکستان کا یہ موقف راہ ہے کہ اس کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام شدد پسندوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہاں دہشتگردوں کی کوئی محفوظ پناہ گاہی نہیں لیکن پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف اپنے دور امریکہ میں یہ بات دوبارہ انہوں نے کہی کہ لشکر اتائیوہ حافظ سعید حکانی نیٹورک جیسے اورگنیزیشن جو ہیں پاکستان کے لیے بوجھ ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ ان سے جان چھوڑوانے کے لیے بغدرکار ہے ملوفر مغل ہمیں خاجہ آصف کے دوریں واشنگن کی تفصیلات دے رہی تھی تینکی ملوفر پاکستانی وزیر خارجہ کے دورے کے بارے میں مزید رپورٹز تجزیع اور ویڈیوز آپ ہماری ویب سائٹ اردوووی اےو ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر بھارت کے زیر انتظام تشمیر میں خواتین کی چھوڑیاں کاٹ کر خوف و حراس پھلانے کے واقعات کے بارے میں سری نگر سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ دنیا بھر سے تازہ ترین خبرت ہم اپ ڈیٹ کرتے ہی رہتے ہیں ملکل اور لیاری کے کچھ نوجوان فرمسازوں سے جو موبائل فون پر فرمیں بنا رہے ہیں آپ کو ملوائیں گے پروگرام میں آگے چل کر لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم اور انٹریسٹنگ خبروں کے جل کے آن ورلڈ ویو میں اقوام متحدہ نے سعودی عرب کی سربراہی میں بنائے جانے والے اسکری اتحاد کو بلیک لسٹ کر دیا ہے اتحاد پر یمن میں 683 بچوں کی ہلاکت اور زخمی کرنے کا احسام ہے ایران کے اتحادی خوصی باغی گروپ کو بھی بلیک لسٹ کیا گیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک ان افغان شہریوں کو زبردستی افغانستان واپس بھیج رہے ہیں جن کی پناہ کی درخواست مسترد ہو چکی ہے ادارے کے مطابق ان افراد کو افغانستان واپسی پر تشدد اغواہ اور موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے روس میں ایک ٹرین اور بس کے درمیان تصادوں میں زیادہ تر ازبک شہریوں پر مشتمل انیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں چکھے کے بس ٹرائیور نے ریڈ سگنل کو نظر انداز کیا اور بس ریل کی پٹری پر پھنس گئی دوہزار سترہ کا امن کا نوبیل انام ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے انٹرنیشنل مہین نامی تنظیم کو دیا گیا ہے نوبیل کمیٹی کی چیئر مومن کا کہنا ہے پاکستان میں نوجوانوں اور خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن گلالائی اسماعیل کو انتہا پسندی کے خلاف ان کی کوششوں پر اس سال کے اینا پولیسکوف کائے ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے یہ ایوارڈ اس روسی خاتون صحافی کی یاد میں دیا جاتا ہے جسے چچنیا کی جنگ پر رپورٹنگ کی پاداش میں گیارہ سال قبل موسکو میں قتل کر دیا گیا تھا یہ ایزاز ہر سال ایک ایسی خاتون کو دیا جاتا ہے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر تشدد سے متاثر آفراد کیلئے آواز بلند کرتی ہے گلالائی اسماعیل کو یہ ایوارڈ دوہزار نو سے قائم ان کے یوتھ پیس نیک ورک کی خدمات کے طرف میں دیا گیا ہے میری خیال میں یہ ایوارڈ ان لوگوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو انتہا بسندی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کے کام کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں اس میں ان کے لیے بہت انسپریشن ہے کیونکہ اس سے ایک پیغام جاتا ہے کہ اگر وہ انتہا بسندی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں اگر ان کو مسائل کے سامنے لانے والے لوگ ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اس کی جو زیادہ ویلیو ہے اس سے جب کسی بھی مسلک اوپر آوارڈ دیا جاتا ہے تو اصل میں کوشش ہوتی ہے کہ اس مسلک اوپر روشنی ڈالی جائے اور اس اوارڈ کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانی حقوق کے اوپر آغاز اٹھانے والوں کو جو خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی اوپر روشنی گللائی یہ اوارڈ بھارتی صحافی گوری لنکیش کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں جنہیں ایک ماہ قبل ان کے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا تھا اس قتل کا الزام ہندو انتہا پسندوں پر آئیت کیا جا رہا ہے گللائی سے پہلے یہ اوارڈ دو ہزار تیرہ میں ملالہ یوسف زہین نے بھی حاصل کیا تھا آج دنیا کے کئی ملکوں میں شدت پسندی پروان چڑھ رہی ہے شدت پسند انجی میں یورپ میں اپنے نیٹورکس کے لیے لوگوں کو کس طرح بھرتی کرتی ہے اس پر سے پردہ اٹھایا ہے ایک نورویجین فلم ریکروٹنگ فر جہاد نے اسے بنانے والوں کو انتہا پسندوں کے ایک نیٹورک تک رسائی حاصل ہوئی انہوں نے وہاں کیا دیکھا آئیے انہی سے جانتے ہیں آدل فاروق کو اپنی داکیمنٹری پریکروٹمنٹ فر جہاد کی فلمنگ کے داران انتہا پسند مبلغ عبیداللہ حسین کے ذریعے یورپ کی ایک انتہا پسند مسلمان کمیونٹی کو قریب سے جانے کا موقع ملا فاروق عبیداللہ حسین جیسے لوگوں کے سختین نظریات کی وجہ جاننا چاہتے تھے نہ صرف نورویج بلکہ سویڈن ڈنمارک یوکے فرانس پیلجیم میں بھی آپ کو مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے چھوٹے گروہ ملیں گے جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی باقی مسلم کمیونٹی سے الگ تلگ رہتے ہیں وہ بس ماندہ ہوتے ہیں ملازمت کے حصول میں مشکل سمیت انہیں گھر کے اندر اور باہر مختلف پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے میں جاننا چاہتا تھا کہ کس وجہ سے وہ اتنی زیادہ انتہا پسندی کی جانب مائل ہوا کیونکہ اس کی زندگی کے کچھ مختلف پہلو بھی ہیں مثلا وہ سوکر کا ریفری ہوا کرتا تھا بچپن میں ذہین تھا اور پڑھائی میں بھی ٹھیک تھاک تھا بلطانوی انتہا پسند انیوم چودری کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات میں آدھر فاروق نے انتہا پسندی کو پھیلائے جانے کی لرزا دینے والے تریخہ کار کی اکس بندی کی ہم نووے میں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن ان کے درمیان بیٹھنا اور بات ہے اور ہم یہ خیالات نور میں پنچائیں گے 2015 میں انتہا پسندی نے پیرس میں کئی حملے کی جن میں پہلا تنزو مزاہ پر مبنی فرنچ رسالے چارلی حبدو پر اور مہین و بعد ایک کانسٹ ہال اور فٹبال سٹیڈیم پر حملے ہوئے جن میں 130 حلاق اور 368 لوگ زخمی ہوئے عادل کے مطابق انہیں عبیداللہ نے آن کیمرہ بتایا کہ وہ پیرس کی حملہ آوروں کو خود تو نہیں جانتے لیکن ان کے جاننے والوں کو جانتے ہیں یہ گروہ بہت چھوٹے لیکن طاقتور ہیں کیونکہ یہ مل کر کام کرتے ہیں یا تو وہ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں یا سیمنار کی طرح کی نشستوں میں ملاقاتیں کرتے ہیں عبیداللہ نے ایک نورویجیان نوجوان کو بھٹی کیا تھا جس کی وجہ سے وہ پولیس کی نظروں میں آ گیا اس کی گرفتاری کے ساتھ ہی نورویجیان پولیس نے فاروق اور روفسن کی ویڈیو ثبوت کے طور پر اپنے قبضے میں لے گی فلمسازوں کی آزادی صحافت کے لیے لڑائے خود ایک کہانی بن گئی عادل فاروق اور علیک روفسن اپنا کیس نورویجیان کی سپریم کورٹ تک لے گئے جہاں جیت ان کی ہوئی کسی بھی جمہوریت کے لیے اس کے صحافیوں اور میڈیا کا حکومت سے الگ ہونا ضروری ہے میری طاقت ہے کہانی بیان کرنا سوسائٹی میں ہونے والی چیزوں کو بے نقاب کر کے عوام کو باخبر کرنا میرے خیال میں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں اس سوال کے جواب میں کہ آیا ایسی ڈاکیمنٹری مسلمانوں کے خلاف خوف اور بدکمانی پیدا کر سکتی ہے فاروق کہتے ہیں کہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ سیلس کس طرح کام کرتے ہیں پولرک اور میرے لئے ضروری تھا کیونکہ زیادہ تر مسلمان ان جیسے نہیں ہیں وہ نومل لوگ ہیں فینلپی پولو کے ساتھ سباشہ خان اردو وی او اے اور نورویز سے واپس آتے ہیں امریکہ جہاں دنیا کی ہر شے ملتی ہے لیکن زیادہ تر میڈ ان چائنہ تو آئیے ملتے ہیں دو نوجوانوں سے جو اپنے چھوٹے سے کاروبار کے ذریعے امریکہ کے میریفیکچرنگ کے شعبے میں ایک بڑی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے جتنی بھی کمپنیز کے لیے کام کیا ان کے آپریشنز امریکہ سے باہر ہیں میں کچھ الگ کرنا چاہتا تھا میں نے محسوس کیا کہ پروڈکٹس یہاں رہتے ہوئے بھی تیار کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں مینیفیکچررز کو جانتا ہوں ضرورت پڑھنے پر دن کی کسی پہر بھی میں ان سے جا کر مل سکتا ہوں اور پھر واپس آ کر لنچ بھی کر سکتا ہوں اس لیے میکرز رو وجود میں آئی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اس وقت جاتے ہیں جب آپ کو کوئی چیز بنوانی ہو وینڈز اور کاروباری حضرات کا رابطہ امریکہ کے بہترین مینیفیکچررز سے کرواتے ہیں آپ کے پاس کسی بھی پروڈکٹ کا آئیڈیا ہے آپ اسے ہمارے پاس میکرز رو میں لے کر آئیں اور یہاں آپ اسے ایک جگہ پر تیار کر پائیں گے میں سوشیالوجی گریجوئیٹ ہوں اور ہمیشہ سے اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی تھی جس طرح میتھیو اپنے چھوٹے سی کاروبار سے مختلف کمیونٹیز کی انداد کر رہے ہیں اس سے میں بہت متاثر ہوں اس لیے میں نے نوکری چھوڑ کر ان کے ساتھ بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا میرے والدہ انتہائی غریب تھے میں ایک غریب گھرانے میں پلی ہوں اس لیے میں نے ہمیشہ روکنگ کلاس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ایسے لوگوں کو زندگی میں سہولیات میں اثر آ سکیں یہاں میں یہ کام نئے کاروباروں کو ان کے گولز کی حصول اور کاروباری مالکان کو ان کے آئیڈیاز کو حقیقت میں ڈھالنے میں مدد دے کر روز کرتی ہوں میتھیو کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ رشتوں کی قدر کرتے ہیں یہ ہمدرد اور حساس ہیں ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ ایک آرٹسٹ ہیں ڈیزائنر ہیں اور چیزیں تخلیق کرتے ہیں یہ دنیا کو ایک الگ زاویے سے دیکھتے ہیں جس طرح میں نہیں دیکھتی میں ہمیشہ ایسے پروڈکٹس کی تلاش میں رہتی ہوں جن کے پیچھے کوئی کہانی ہو جن میں تخلیق کرنے والوں کا مشن نظر آئے میں لوگوں کے لیے ایک امید بننا چاہتا ہوں ان کی حمد افضائی کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو با اختیار بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو سکے کہ آپ ایسا کچھ ضرور کر سکتے ہیں جس کے ممکن ہو جانے کا تصور بھی آپ نے نہ کیا ہو امریکی نوجوانوں کے بعد دات تو سمیٹی لیکن پھر بھی وہ اپنا کام دکھانے کے لیے دنیا کے سامنے جانے میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے آئیے جانتے ہیں کہ کیوں ڈیفکلٹی کی وجہ سے ہم ان پاکستانی نوجوانوں سے ملاقات نہیں کروا پائے جو لیاری میں ہیں اور فلمیں بنا رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اپنا کام لے کے جائیں لیکن انہیں کچھ مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے ہمیں بھی تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے لیکن ہالی ورڈ ہائلائٹس آپ نے دیکھیں بلکل اور دیسے کہ میں کہنے والا تھا کہ مجھے ہیریسن فورڈ اور رائن گاسلنگ کی فلم جو ہے اس ویکنڈ پر ریلیز ہو رہی ہے 2049 اس کا انتظار ہے لیکن جیسے سوچی نے بتایا کہ اس ویکنڈ پر فلم The King's Man The Golden Circle جو تھی وہ بہت زیادہ اس ویکنڈ پر اس نے باکس آف سے کام کیا لیکن ویسے کل میں آپ کو سیٹ پر بھی مس کر رہا تھا آپ کہاں تھی کل پہ انکی ویری مچ میں کل تھی جناب اورلینڈو فلوریڈا میں جہاں پہ اس وقت دنیا بھر میں خواتین کی سب سے بڑی کنونشن ہو رہی ہے جو ان خواتین کی جن کا پاللک تکنالوجی کے شعبے سے اور وہاں پہ وائس آف امریکہ نے ایک خصوصی ٹاؤن ہال منقض کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ اس بارے میں بات کی جائے کہ خواتین کی انٹرنیٹ تک رسائی کیسے بڑھائی جائے اور تکنالوجی کے شعبے میں انہیں آگے کیسے لائے جائے تو میری تو سجیشن تمام بیورز کے لیے ہوگی کہ چاہے آپ کا پاللک تکنالوجی کے شعبے سے ہے اس کا نام ہے بویکنگ تھو اور یہ آپ کو فیس بک پیش پر آڈرس ہے فیس بک دار کام سلاش ویو اے اردو اور ہم سے رافتے کے لیے آپ ٹھوٹر پہ بھی ہم سے کنیک کر سکتے ہیں ہمارا ہینڈل ہے ایٹ ویو اے نیوز سارا زمان اور ساکر بل اسلام کو پیر تک کے لیے اجازت دیجئے انجوائی ار ویکنڈ موسیقی موسیقی موسیقی